بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لازمی سب سے پہلے اہم خبریں افسوسناک خبر جو عمران خان کے وکیل ہیں آپ کو پتا ہے شیر افضل مروت کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں بڑے اہم ان کے بینوئی حبیب خان کو اقواہ کاروں نے شہید کر دیا پھر اس کے علاوہ نواشی پر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کا اصل مطلب کیا ہے اس کو میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں بہت سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں اور لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان کے ریاہ ہونے کی کیا امید ہے کب تک ریاہ ہوں گے اپیل کا حق کیا ہے کون سا ایسا راستہ خان کے پاس ہر وقت موجود ہے اور اس پر وہ عمل کریں گے یا نہیں اس کے ساتھ ساتھ جو توشہ خانہ کا کیس ہے اس میں ترکی میں بلکل عمران خان والا معاملہ بلکل سو فیصد اس کا کیا نتیجہ نکلا اس پر میں بڑے اہم معاملہ ترکی کی تاریخ سے آپ کے سامنے شیئر کروں گا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں بھی کچھ اہم باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا اور نجم سیٹھی کے بیٹے بلاول اوہ سوری مطلب ان کی تصویریں خبریں آرہی ان معاملات میں بات نہیں کرتا لیکن بلاول کے حوالے سے ضرور بات کرو ہے عاصف زرداری سیاست کا دادا بننے کے شوقین ہیں لیکن اب بلاول کو بھی سامنے آج نزیش کہ شوق ان کا جو ہے دل میں دلی رہے گا کہ وزیراعظم بننے کے چکر میں پوری فیملی بارال اللہ تعالیٰ کے اپنے منصوبے ہیں نواز شیب آپ کو پتا ہے اپنے جال میں پھاس چکا بھائی کے ہاتھوں بھائی مروایا گیا اس کی تفصیل میں بتاتا ہوں آپ کو کل پرسو سے عمران افضل اور ہم جیسے بہت سارے لوگ آپ کو پتا ہے چودہ اگست جھنڈا جلانے کی سازش کے بارے میں بتایا تھا آج وہ سازش بھی سامنے آگی اور سب سے پہلے لیکن جو بات ملک حبیب جو سابق خیبر پختون رہا کے آئی جی پولیس محسود صاحب کے بھائی ہیں انہیں ان کے گنمین کو آپ کو پتا ہے پولیس کے ایس ایچو وہاں پہنچ چکے تھے لیکن ٹانک میں وہ شہادت ہوئی سلاودین محسود آئی جی ایف سی تھے پہلے شیبا شیف نے تحریک انصاف کے خلاف غیر قانونی کام احکامات نہ ماننے پر نکالا تھا اور شہید ہونے والے جو مروت صاحب ہیں شیرفزل مروت کے بہنوئی بھی ہیں ہم ان کے دکھ میں شریک ہیں پتہ نہیں کب تک پاکستان سے محبت کرنے والے اس طرح شہید ہوں گے جو کام شیرفزل جیسے لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو عزمائشوں اور سختیوں سے امتحانوں سے محفوظ کرے یہ ظلم و ستم کا فستائیت کا دور ختم ہو مقلع عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں ہر اس شخص کی طرح نظریہ حق پہ ہے کروڑا روپیہ فیس لینے والے آج عمران خان کے پیچھے تن من کی بازی لگا کر قربانیاں دے رہے ہیں ان تمام لوگوں کی عظمت کو سلام ان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں یہ اتنی طاقت رکھتے ہیں اس وقت لیکن خوف کا ان کا عالم دیکھیں کہ تحریک انصاف کو رکا جائے لوگوں کو توڑا جائے ظلم فستائیت اس بات کا انداز آپ دیکھیں قرآن مجید کے افسوسناک واقعے پر جب اتجاج ہوا تو لوگوں کو گرفتار کیا گیا اب شاہ محمود قریشی نے کارکنوں کو یومِ ازادی بھرپور انداز منانے کا کہا عمران خان نے کہا تو پولیس افسران جو ہر کارکنوں کی فیرست بنا رہے ہیں کہ جھنڈا طریقہ انصاف کا نظر آئے کہیں گرفتار کر لو چھاپے مارے جا رہے ہیں سو کے قریب مارے کریک ڈاؤن ہوا حکومت لوگ کہتے ہیں چلی کی ظلم کا دور کیوں نہیں رکھ رہی کون لوگ ہیں جو آزادی کے مہینے میں نفرت کے بیج بہ رہے ہیں انہوں نے عمران خان کے ساتھ جو توشہ خانہ کیس میں کیا دیکھیں لوگ پریشان ہیں لیکن میں آپ کو پاکستان کی پچاس یہ پاکستان کی پچاس سالہ تاریخ بھی بدلے گا پاکستان سے تین ہزار دو سو اٹھائیس کلومیٹر دور ترکی ہے وہاں پر انیس سو پچاس میں بلکہ انیس سو ساٹھ میں وہاں جلال بیار اور اندران مندریس جو ترکی کا صدر اور وزیراعظم تھے ڈیموکریٹ پارٹی کے وجود رکھنے والے ترکی کے کمال عطا ترک تھے ان کے ساتھ یہ چوتھا بڑا رہنمات ہے اس نے مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ترکی کو خلافت عثمانیہ کا مرکز دوبارہ بنانے کی کوشش کی اور یہ اس کا جرم بن گیا اس نے ترکی میں ازان شروع کروائی دوبارہ جو بند ہو چکی تھی جس طرح عمران خان نے رحمت اللہ العالمین کمیٹی شروع کرائی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام امفوبیہ کا مقدمہ لڑا دنیا میں اس نے ترکی میں بند ہوئی مساجد کو دوبارہ کھلوایا اس کے مخالفین کہنے لگے جی مذہب کی نام پر سیاست کر رہا ہے بلکل اسی طرح اس نے ترکی کے نوٹ پر تصویر اتا ترکی لگائی مسلمان ممالک سے تعلقات بنائے جس طرح عمران خان نے دو دفع ہوا ایسی کروا دی افغانستان کے لئے پھر ان لوگوں نے پکڑنا شروع کیا انیس ساٹھ میں فوج نے تختہ الٹا سنتیس افسران نے مل کر جلال بیار اور ادنان مندرس کو ان کے خلاف بغاوت کی قانون توڑنے کے مقدمات ہوئے اب کوئی جرم نہیں تھا کرپٹ نہیں تھے چور نہیں تھا ڈاکو نہیں تھے تو افغانستان کے بادشاہ سے ملے ہوئے توفے میں ایک کتہ جو جلال بیار کو دیا گیا توشہ خانہ سے غائب کرنے کے الزام اس نے کہا یہ کتہ سرکاری چڑیا گھر کو میں نے دے دیا بیج کر بائیس سو ڈالر میں مرسلی شہر میں ایک فوارہ لگایا بلکل اسی طرح جس طرح امران خان نے توشہ خانہ کی گھڑی بیج کر بنی گالا کی سڑک بنائی وہاں بیار کو بھی اسی کیس میں پکڑا گیا کہ سرکاری توفہ تم نے بیج کے عوام پہ کیوں لگایا چار مہینے قید تنہائی وہاں وکلا اس کو صرف ستائیس منٹ ملتے تھے جس طرح شہر افضل اور نعیم پنجوتہ امران سے ملاقات نہیں کر سکتے امران خان سے اور اس کے ساتھ اس کے اوپر ترکی کی گھر ناچنے والی کا الزام بھی لگا دیا یقین کریں فوج خود اس وقت تسلیم کرتی رہی کہ ادنان مندرس اور جلال بیار کی مقبولیت سے خطرہ ہے یہ بائر آئے تو ہم نہیں رہیں گے گیارہ مہینے بعد پھر اسے پھانسی دی گئی لیکن اس کے بعد ترکی میں ایسی تحریک پیدا ہوئی کہ اس کا نتیجہ طیب رج بردگان کی شکل میں نظر آج جلال بیار اور ادنان مندرس جمہوریت اور ازادی کا ایک نشان ہے یہ 63 سال ہو گئے واقعے کو لیکن عوام 63 سال بعد ازادی لی جن لوگوں نے سزار آپ کو پتا ہے دیو تاریخ صفحہ سیاہ صفحات میں گم ہو چکے ہیں چھپتے پھرتے ان کے رشتہ دار ان کی قربانی ترکی کی ازادی کی مہر بنی لیکن ترکی کی عوام کو جو فیصلہ 63 60 بعد بعد سال سمجھایا آج پاکستان کے لوگوں کو آج سمجھا جائے ہمارے رہنماؤں کے جنازوں میں جا کے آپ نہ روئیں اس طرح کے واقعات کے سبق کو سیکھ کے تاریخ کو بدلیں بڑی سے بڑی قربانی دیکھیں قوم دیتی ہے اس وقت یہ اللہ کا نظام ہے اس کی سمجھ میں انسان کا کام ہے جدوجہد کرنا ترکی کی قوم نے 67 سال بعد جدوجہد کا فیصلہ گیا اب جیل انتظامیہ کو عمران خان سے کیا خطرہ ہے کہ یہ اٹک جیل میں جلسہ نہ کر دیں اور اس کا بہت بڑا امکان ہے عمران خان جیل میں پارٹی کی اکثریت انڈرگراؤن کارکنان عدداران جیل میں بہت سو کو ڈڑا کر الادہ کر لیا دو تین نئی جماعتیں بھی کھڑی کر دی اور خوف کا عالم یہ ہے کہ چودہ اگست کو انہیں لگ رہے کہ یہ عمران خان اللہ کے کہہ رہے کہ جھنڈا پاکستان کا لہ رہا ہو پھر بھی ڈر رہے ہیں طریقہ انصاف کا جھنڈا دیکھ کے جیل میں ڈالنے کی کوشش یہ اعلان کر دیں گے یا تو اعلان کرے طریقہ انصاف دہشتگار دے کال اتم کرے پھر ٹھیک ہے لیکن جیل میں آپ جتنے قیدی ہیں وہ عمران خان کے نظریے پر قائم ہیں لوگوں کو لگتا ہے کوئی فلمی کہانی اٹک جیل کے مناظر جاکہ کوئی دیکھے وہ سپرٹنڈنٹ کہہ رہا ہے عمران خان کو چہل قدمی کی اجازت شام کو نہیں دے سکتے تحجت کے وقت آپ کو دیتے ہیں کیونکہ جب آپ شام کو نکلتے ہیں تو قیدی نارے مارتے ہیں اور ہم انہیں مار مار کے تھک جائیں گے یہ باز نہیں آئیں گے یہ تو پہلے سے قید انہیں کس قید سے ڈار ہوگا ان سب کی کوشش ایک پر خان کا دیدار ہو جائے دیکھ لیں عمران خان کے پاس اپیل کا حق موجود ہے یہاں بڑا اہم معاملہ صدر آر فلوی کا آپ کو پتہ ہے وہ چائے کیس ختم کر سکتا ہے سزا معاف کر سکتا ہے لاؤر صدادہ جہشتگردی نے سات کیسز میں عبوری زمانت خارج کی جس میں عمران خان کی چائیں گرفتاری ڈال سکتے ہیں وعدہ معاف گواہ بھی بنا سکتے ہیں صدر مملکت کا یہ کردار سب سے اہم ہے وہ چاہے عمران خان کو معافی کی اپیل دیس لیکن معاملہ یہ کہ جب تک ملزم کی درخواست نہ آئے عمران خان خود درخواست نہ کریں تب تک یہ نئی معاملہ جائے گا صدر کے پاس وہ شیر مروت شیر مروت کہہ چکے ہیں عمران خان کبھی اپیل نہیں کرے گا ہمیں عمران خان کو ملانے کی بات کرنی چاہیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے تھے اور یہ سونی گلیوں میں مرزے ان کے ناچیں گئی نواز شریف کے ساتھ جو فیصلہ ہوا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ایک پورا سیکونس ہے فیلوکس کا کہ شین میں سے نون اس طرح نکلے گی شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان سخت ٹینشن کا محول ہے مریم نواز نے ایک چال چلی تاکتوار اسٹیبلشمنٹ کو انڈر پریشر میں رکھنے کے لیے سائفر لیک کروایا امریکی ادارے کو دیا اب مریم نواز نے دیا اب ان لوگوں پر عمران خان کی واپسی کا خوف تاکے لگا رہے امریکہ بھی دباؤ میرے اور نواز شریف ان کے لیے قابل قبول بن جائے گی لیکن وہ بیک فائر ہو گیا سارا تاکتوار ہلکوں نے اس کا حق کی دیا اس کے ریزلٹ بیک اپیل کا حق چھین لیا عمران خان کی گھر سے باہر ساری رکافٹیں اٹھا لی انہیں نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کے کسی شاہد محمود قریشی کو شک ہے تحریک انصاف کے کسی بندے نے دیا ہے لیکن سائفر جو ہے امریکی ادارے کو دینے والے یہ لوگ ہیں مریم نواز مزارت خارجہ کس کے قبضے میں تھی سولہ مہینوں سے میڈیا کو کس نے بجوایا کس سے استعمال کیا کسی تاکتور شخص کو ان تاکتور لوگوں سے کس کی نہیں بنتی یہ سب کو پتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر لوگ پوچھ رہے ہیں اس کی تشریح کروں تو شہباز شریف کی حکومت نے جانگیر تنین اور نواز شریف کے لئے لیول پلائنگ جو فیلڈ بنانے تھے اسے کھود کے ان کے بیچ میں گار دیا ریویو ان ججمنٹ ایکس جو بنایا تھا سپریم کورٹ نے اسے کال ادم قرار دیا کورٹ نے بھی یہ کہا کہ پارلیمنٹ اپنے اختیارات سے تجاوز کر گی جو ایک بہت بڑا جرم ہے اب اشتہاری مفرور پاکستان کو مطلوب سزا یافتہ نواز شریف کے کیس ختم کرنے اور قانون جو کال ادم کرنا تھا یہ شہباز شریف کی جیت ہے غور سے سمجھئے اس کو یہ نواز شریف کے لئے دھچکہ ہے ان کے لئے فائدہ ہے یہ ریویو ججمنٹ ایک ختم کر کے نواز شریف اور جانگیر تنین کی سپریم کورٹ میں اپیل کے ذریعے جو راستہ بنایا جا رہا تھا وہ روک دیا گیا اب ان کے بس ایک ہی حال ہے کہ یہ آئینی ترمیم کر کے دو تہائی معاملہ کریں لیکن دو تہائی معاملہ وہی ہے جیسے نہ نو من تیل ہونا ہے نہ رادہ جنرل رانی ناچے گی یہ معاملہ ختم ہے میاں صاحب کی واپسی کے لئے ان کے بندے نے کہا تھا 33 دسمبر وہ فنکار آدمی تھا حقیقت دوں اس لئے پفٹانگ نہیں تھی اسے پتا تھا یہ بارداد اچھا چودہ میئی کا فیصلہ بھی عدالت نے رکھا ہے آٹیسکل سکس بھی قائم ہے اور یہاں مجھے جسٹس فائز عیسیٰ پہ پتا نہیں میرا دل کے آرہ اچھا گمان ہے کہ ان کے کمپنی کے سارے فیصلے کا لدم کرے گا اور جو طبعی بربادی بندیال نے کی ابا خدا اسے تو جسٹس فائز عیسیٰ ہی بہتر لگرہ دے وہ تاریخ دور اس نے کیا شاید فائز عیسیٰ صاحب اچھے کو مان رکھنا ہے یہ اللہ کرے ان کو ہدایت آئے وہ صحیح اچھے فیصلے کریں قانون کے مطابق اس حکومت کی بوٹ پالشی سوائے اپنے کیسز کے اس کے علاوہ پورا پاکستان تباو برباد جو حالات ہیں میں یکرین کے حالات دیکھتا ہوں ان کے جنگ زیادہ اس سے برے ہیں پاکستان کے ایک یا دو ملک دنیا میں ہم سے پیچھے ہیں شاید معیشت کی تباوی بربادی اس کی پوری کہانی اگر آپ کو سناؤں دیکھیں امران خان کے دور میں چھے شریعہ ایک فیصد آج ترقی تھی آج کہاں انڈسٹری آٹھ فیصد تھی آج کہاں جو اشیاء بن رہی تھی دس فیصد سے گر کے آٹھ فیصد ٹوٹل جی ڈی پی یعنی سب ملاک پاکستان کا تین سو تراسی عرب آج ترتالیس عرب نقصان ہو چکا اس کا یہ سولہ مہینے میں ترتالیس عرب کی یہ رجیم چینج آپریشن اور اس کے علاوہ اگر ایڈ کرتے جائیں ترتالیس عرب میں ایکسپورٹ چار عرب ڈالر کم ہوئی ہے لوگ جو باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں اوورسیز وہ چھے عرب ڈالر کم ذریعی ترقی صرف تین ایک فیصد رہ گیا تین فیصد کم ہوئی ہے مہنگائی گیانہ فیصد سے پینتیس تک پہنچ گیا اور آگے بڑھے گی ابھی ملکی خزانے میں بائیس عرب خان چھوڑ کے گیا تھا آج تین عرب پڑھے گیا وہ بھی مانگیتا گیا ڈالر دو سو نوے اور پٹرول پتنی دو سو ستر کا پہنچ گیا چودنہ ہزار لوگوں کو گھروں میں مل رہا تھا دس لاکھ کا صحت کار تھا آج بھوک اور ننگ کا راج ہے اور بلاول اور مریم کافی کے برینڈ بنا رہے ہیں آفرین ہے ان لوگوں پر خدا کی قسم یہ جس جو ان کو فالو کرتے ہیں آج دوسرا میں نے آپ کو سازش کا بتایا تھا کال اور پرسوں سے جھنڈا جلانے کی بات کر رہے تھے یہ کریں گی تحریک انصاف کے لوگوں پر الزام لگا کے یہ ان کا پلان تھا سازش چودہ آگست کی تھی لیکن ایک ڈاکٹر کو پکڑا ہوئے تھا انہوں نے ایک ویٹس ایپ میں میسیجز کر کے وہ عمران افضل نے بھی ساری بات میں نے آپ کو کل بتایا ٹویٹ بھی کی پوسٹ بھی کی ان کی سازش چکا پکڑی کی کھل کے سامنے آگئے انہوں نے کہا جلدی سے کر دو جل جل گیارہ آگست کوئی واردات شروع وہ خواجہ آسف کی بتیجی ہے یا بھانجی ہے وہ شازہ فاطمہ کسی کو پتا ہو تو لیکھئے گا شازہ فاطمہ خواجہ اس نے جلدبازی میں ویڈیو شیئر کی میوش زفر نامی ایک اس کی جس کے ویٹس ایپ پہ وہ ڈاکٹر پارٹی اور پرانے جھنڈے والے پرانی اچھا ویڈیو نے لگائی ہے یہ پچھلے سال بھی آئی تھی وہ لگا کے جائل یہ لوگ اتنے ہیں کہ پکڑی ہوئی سازش ہے چور تو طریقہ کار تو بدل دو خدا کے مندے عمران خان صحیح کہتا ہے ایک تو پڑے لکھیں نہیں دوسرا سیکھتے بھی نہیں سوشل میڈیا کا دور ہے جس طرح میری آواز آپ کے پاس موبائل فون میں آپ کے ٹی وی میں آپ کے لیپ ٹاپ کمپیوٹر تک پہنچ جاتی ہے اب تو لوگ ماشاءاللہ اتنے ہوشیار اور سمجھدار ہیں اب انیسی قطبلہ دور نہیں ہے اپنی مدد آپ کے تحت لوگ بھلا کچھ کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ گلہ خوشک ہو گیا ہے ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے پاس لکھنے والے رائٹر اداکاری کے لیے اداکار ادایتکار ڈراما نویس پروڈیوسر یہ سب نوے کی دہائی کا وہی مائنڈ سیٹ ڈرائنگ روم سے باہر نکل کے دیکھتے نہیں اور ڈیجیٹل ڈور ہے اب یہ ڈیجیٹل دور میں ڈائریاں کہاں سے نکال ہے خدا نہ خواستہ بشرا بی بی کی قوتیں گویا ہی تو ختم نہیں ہوئی کہ وہ اپنے خامن سے گھر میں بیٹھ کے بات لکھ لکھے کر رہی ہے کہ عام لوگ گھروں میں میاں بی 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 بات کے لکھ لکھے کرتے ہیں سودا صلف لینے جا رہا ہوں لکھ کے دو مجھے ایسے جائل اور بے وکوف لوگ ہیں ہنسی بھی آتی ہے ان کی بے وکوفی میں ایک میڈیا کی خاتون انکر کو بقیدہ بشرا بی بی کے بارے میں کچھ نہ کچھ ڈھونڈنے لگایا ہو پرمنٹ اس کی ڈیوٹی ہے میں نے دو دن پہلے آپ کو بتایا تھا علی سجاد خان عمران خان کا جو پرسنل سیکٹریز کوئیوڈی ہوئی تھا اس کو پولیس کی حراست میں انہوں نے غائب کیا اس سے کچھ باتیں سنی کچھ اس سے سنی جناہ کے انہوں نے میڈیا کمپین بنا کے وہ سارا ڈال دی اللہ آپ کو دشمن بھی نہ دعا کریں ظرف والا عزت والا دے غیرت والا دے جو خواتین بچوں کی طرح نہ جائیں پہلے ایک سو چرانوی عرب کی عمران خان کی چوری کے الزامات توشہ خانہ کی ایک گھڑی نکلی وہ بھی پہلے سماعت میں انشاءاللہ کیس اڑ جائے گا پھر ڈائری تک بات اس سے پہلے جمائمہ کی ٹائلنگ ہوا کرتی تھی کچھ عرصے بجے گالی جو نیوز سما نیوز اور تاریخ میں آپ کو پتا ہے فاطمہ جناہ کو فوت انہوں نے سنتالیس سال بعد انہوں نے بل بیج دیا بیج لیگا غلیز باتیں ریحام خان سے کرمائیں اور صحافیوں کی دلالی پر تو آپ یقین کرو انہوں تو بقیدہ کپڑا رکھ کے ہرہ منڈی کے باہر جساں گھومتے ہیں لیکن یہ اس طرح کی جو لکھتے ہیں ان کی واردات پر ہسی آتی ہے جو کرتے ہیں اس طرح بہرحال ان کی بھی لیک ہونا شروع ہو رہی ہیں بہت ساری بیٹری میری ڈاؤن ہوگی گلے کی انشاءاللہ اگلے وی لاؤگ تک ہو سکتا ہے انٹرویو میں آپ کا سامنے جلد لاؤں اپنا خاص کہاں رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ